مکڑ سنگرانتی سوری کے بارے میں ہی ہوگی کہ سوری کو اگر ہم ایک ہروسکوپ کنڈلی میں دیکھتے ہیں اور کنڈلی میں دیکھنے کے بعد اگر ہم کو کسی پرسن میں دوا دینی ہو تو وہ کنڈلی دیکھنا ہمارے لئے کس طرح سے ہیلپ کر سکتا ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہم کو کچھ مول بھوچ چیزوں کو سمجھنا ہوگا اور آج کے دن میں یہ اناؤنس کرتا ہوں کہ میں اب ریگلرلی جوتیس اور ہم پیتھی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں انشٹر ہم پیتھی اس کی پرینڈنا مجھے ڈاکٹر ویجیکر سر سے ملی اور ڈاکٹر ویجیکر سر کے جو ساتھ تھے ڈاکٹر اسون وہ بھی ایک طریقے سے میرے ٹیچر ہی ہوئے اور ڈاکٹر ویجیکر سر تو میرے ٹیچر رہی ہیں ڈاکٹر اسون پٹیل سر نے بہت بڑا کام کیا انہوں نے اسٹرولاجی اور ہم پیتھی کو ساتھ میں جوڑا میں نے انہی کاموں کو اور آگے بڑھایا ہے اور اس کو اپنی سمجھ کے حساب سے اور آسان کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں سیکھیں اس کا ہی ایک پہلو ہے کہ جیسے اگر آپ نے کل نل بھیجہ کا لیکچر سنا ہوگا کہ سنکرانتی کیا ہے جب بھی کیونکہ ہمارے پاس ہورسکوپ میں بارہ راسیاں ہیں ان راسیوں میں جب بھی سور انٹر کرتا ہے اور اس کا بھرمڑکال جو ہے ایک مہینے کا ایک راسی میں ہوتا ہے موٹا موٹا اور اسی لئے اس جس سمجھ وہ انٹر کرتا ہے اس کو سنکرانتی بولتے ہیں جیسے وہ میس راسی میں گیا تو میس سنکرانتی ہے ٹارس میں گیا تو ٹارس ویسف سنکرانتی ہے یا پھر تھرڈ میں گیا تو میتھن سنکرانتی ہے اسی طرح جب کرمبت طریقے سے جب وہ مکر راسی میں جاتا ہے تو اس کو مکر سنکرانتی بولتے ہیں یہ تو بارت ہو گئی مکر سنکرانتی کیا ہے آج مکر سنکرانتی کا دن بھی ہے اس پر ہم لوگ بات کری رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ہم ان مریضوں میں جو مریض ہم کو اپنے لچھن بتانے میں اسمرت ہیں جیسے چھوٹے بچے یا کوئی پیشنٹ جو مانسی کبستہ جس کی ٹھیک نہیں ہے یا ایسے لوگ جو کومہ میں ہیں ایسے لوگ جو کچھ بتانا نہیں چاہ رہے ہیں جو انتر مکھی ہیں یا آپ کو کوئی ڈیپکلٹ کیس ہے جو جس سے جہاں پہ آپ اپنا سارا میسٹل لگانے کے بعد بھی کئی نہیں کئی فیلیور میں جا رہے ہیں ان کیسز میں ایسٹرولاجی کیا حلو کرتی ہے یہ سمبند اسی سمبند میں ہم لوگ بات چیت کریں گے تو اس کو موٹا موٹا ہم لوگ اس طرح سے سمجھیں گے کہ پہلے تو ہم کو پلینٹس کے بارے میں بتاؤنا چاہیے اب ہم لوگ وہ سریج شروع کر رہے ہیں بہت جلدی وہ سریج آپ کے سامنے بہت جلدی ہوگی اس کی کیا ٹائمنگ رہے گی وہ بتاؤں گا میں اور پلینٹس کے بارے میں جاننا راسیوں کے بارے میں جاننا گھر کے بارے میں ان کو ہاؤسز بولتے ہیں اس کے بارے میں جاننا نشتروں کے بارے میں جاننا یہ بیسک بیسک ہے اس کو آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں لوگ پڑھ ہی لیتے ہیں لیکن اب آگے کا کام ہوتا ہے کہ ہمارا ایسٹرولاجیکل نالج اہو پیچی کیسے ساتھ کرے کام تو جیسے پہلے سب سے پہلے تو ہم پلینٹس کے بارے میں جیسے جانے کہ ایک ایک پلینٹس کے بارے میں ہم جیسے جانے کہ کس طرح سے پلینٹس کام کرتے ہیں اور ان کا کیا ایفیکٹ آتا ہے ان کے کیا گنہ دھرم ہے جن کو ہم لوگ کریکٹرسٹک بولتے ہیں ان کے یا سگنیفیکیٹر بولتے ہیں کس طرح سے وہ سگنیفائز کرتے ہیں اگر ایک پلینٹ جیسے ہم سوری کی بات کر رہے ہیں تو سوری پلینٹ کب سٹرونگ ہوگا کب ویک ہوگا تو پہلے تو دو باتیں ہیں کہ سٹرونگ اور ویک کب ہوگا اگر ہم یہ سمجھے رہیں گے تو ہمارے لئے بہت آسان ہوگی جیسے میں نے پھر سے بولا کہ بارہ گھر ہوتے ہیں ٹویل ہاؤس ہوتے ہیں ان ہاؤسز میں سوری کی پوزیشن پہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ وہ سٹرونگ ہے یا ویک ہے اور کس راسی میں ہے سوری اس پہ بھی ڈیپینٹ کرتا ہے کہ وہ ویک ہے یا سٹرونگ ہے تو دو چیزے ہو گئی ایک تو راسی بھی ڈیپینٹ کرے گا دوسرا ڈیپینٹ کرے گا کس ہاؤس میں پہلے ہاؤس میں ہے سیکنڈ ہاؤس میں ہے تھرڈ ہے فورت ہے پھر وہ کس پلینٹ کے ساتھ ہے کئی بات ہم لوگ جو ہماری سنگت ہوتی وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے جو اتیس میں تو اس کا بہت اجازہ مہت ہے کہ جب جو پلینٹ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم اس کے گھڑ دھرموں کو آنیل بھائیہ کے گھڑ دھرموں کو بھی سوشت کروں گا آنیل بھائیہ میرے گھڑ دھرموں کو سوشت کریں گے تو آسوشت کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو ایڈاپٹ کرنا ایک سور اگر اپنی سوراسی میں ہے اس کی راسی ہے سنگ راسی اس میں وہ بہت پاورفل ہے کیونکہ وہ سوراسی میں ہے لیکن اگر اسی راسی میں اس کے ساتھ راہو ہے تو وہ اس کے سوراسی ہونے کے باوجود اس کی پاورز کو کم کرنا شروع کر دے گا تو پلینٹ تامسک راسک ساتھوک ہو جاتے ہیں ان کی پوجیسن کے حساب سے اب جوتسک میں سب سے جو خراب ہاؤس ماننے جاتے ہیں وہ خراب صحیح کچھ نہیں ہے وہ کمپریٹیو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن ابھی جیسے جو خراب ہاؤس ماننے جاتے ہیں وہ چھے آٹھ بارہ ہے اب وہاں پہ کوئی بھی پلینٹ ہوگا تو جاہر سی بات بھی اکھ ہو جائے گا پھر جوتسک میں ایک بات آتی اچھ کا اور نیچ کا جیسے سور کس راسی میں اچھ کا ہوگا اور کس راسی میں نیچ کا ہوگا جیسے وہ میس راسی میں اچھ کا ہوگا اور تلا میں نیچ کا ہوگا تو جب اگر وہ تلا میں ہے تو نیچ کا ہے اس کا بلدہ وہ less powerful ہے اگر وہ میس میں ہے تو وہ بہت powerful ہے ایک بات پھر وہ کسے ساتھ کنجکٹ کر رہا ہے کنجکشن ملدہ کچھ پلینٹ اچھے مانے جاتے ہیں جیسے سکر برسپتی یہ سبھ پلینٹ ہے اور مرکری جس کے ساتھ ہے اس کے احساب سے وہ adopt کر لیتا ہے دشت کے ساتھ ہے وہ اگر اصب کے ساتھ ہے تو اصب کی طرح بیوار کرے گا سبھ کے ساتھ ہے سبھ کے طرح بیوار کرے گا سنی کو اچھا پلینٹ نہیں مانا گیا ہے اچھا ملدہ وہ تامسک مانا گیا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی پلینٹ رہے گا تو وہ اس طرح سے بیوار کرنے لے گا راہو کےتو چھائیگ رہے ہیں یہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں ایک الیوزن بھرم پیدا کرتے ہیں کیونکہ راہو کےتو نے کیا کیا تھا سمند بندھن کے دوران چوری چھپے امرت کا امرت پان کیا تھا اور وہ امرت پان کو ادھگاٹت کیا تھا سور اور چندرمہ نے اس لئے جو گرہن لگاتے ہیں راہو کےتو وہ سور چندرمہ پہ لگاتے ہیں جیسے میں بیٹھا ہوں میرے ویڈیو میں بہت زیادہ روسنی آ رہی ہے بہت پیچھے سے ایک پرکاس آ رہا ہے یہ پرکاس مجھے ہائی لائٹ کر رہا ہے تو اگر آپ کا سور اور چندرمہ نہ ہو تو آپ کسی چیز کو ہائی لائٹن نہیں کر سکتے تو کسی ویقت کی کندلی میں سور اور چندرمہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ ویقتی کتنا ہائی لائٹن ہے کہنا ہائی لائٹن ہے تو اس سمیہ جیسے میں نے فالس اورہ کریٹ کیا ہوا جیسے لگ رہا ہے جیسے میں بہت ہی بودھ ویقتیت ہوں کہ میرے چہرے کے پیچھے سے تیج آ رہا ہے بس یہ لائٹ کا کھیل ہے تو یہ لائٹ کا کھیل ہے یہ اریجنل نہیں ہے کہ میں بہت پرکاس ہو چکا ہوں تو اسی طرح سے جو راہو کے تو کسی پلنٹ کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کے جو پرواہو کو ڈھک دیتے ہیں کیونکہ وہ illusion ہے بھرم ہے چھایا گرہ کہلاتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس نو گرہ ہیں نو گرہ ہیں اگر آپ کو سیون ڈیز پتا ہے تو آپ کے گرہیں وہی چھپے ہو گئے ہیں سنڈے ملدب سور کا دن منڈے ملدب چندرمہ کا دن منگل وار ہو گیا بدھ وار ہو گیا برسپت برسپت کا سکر وار سنی وار سنی کا سات گرہ یہ ہو گئے ادھی پہ ایک کرم ہے اور دوسرا دو چھایا گرہ ہو گئے تو ٹوٹل نو گرہ ہو گئے بارہ راسیاں ہو گئے اور بارہ بھاو ہو گئے تو ان بھاووں میں چھے آٹھ بارہ کو میں نے بتایا کہ جب بھی وہاں کوئی پلنٹ ہوگا تو وہ کڑ بڑ ہوگا پھر ایک پلنٹ کیسے کمجور ہو سکتا ہے ایک تو وہ میں نے بتایا کہ وہ نیچ راسی میں ہو دوسرا وہ کسی نیچ پلنٹ کے یا خراب پلنٹ کے ملیفک پلنٹ کے سنگت میں ہو یا کئی بار آپ کے اڑوسی پڑوسی مال لیجے میں فرسٹ آوس میں بیٹھا ہوں لیکن میرے سے بارویں گھر میں اور میرے سے دوسرے گھر میں کوئی ملیفک پلنٹ ہے تب بھی میں ملیفک کی طرح بھیو کروں گا کیونکہ میں سینڈویچ ہو گیا ہوں دو دشت بیکتیوں کے ساتھ دو بھرے چیزوں کے ساتھ دو ملیفک گھروں کے ساتھ تو کوئی پلنٹ ویک ہوگا تب بھی ویک ہوگا جب اس کے آگے اور پیچھے دو ملیفک پلنٹ ہوں گے آگے کے گھر میں بھی اور پیچھے کے گھر میں کوئی بھی آپ آوس لے سکتے ہیں پھر اسٹراؤنگ کیسے ہوگا یا تو اپنے گھر میں ہو سوراسی میں ہو اچھ کا ہو یا ون فور سیونٹ ٹین میں ہو ون فور سیونٹ مللک کیندر میں ہو ون فور سیونٹ ٹین کیندر میں ہو اور وہ کسی بینفک کے ساتھ ہو یا اس پہ بینفک کا ایفیکٹ آرہا ہو ایسپیکٹ آرہا ہو اور یا پھر دو جو بینفک پلنٹ ہیں ان کے بھی وہ سینڈویچ جب وہی بات ہے پھر یہاں پہ سنگت کی بات آگئی تو یہاں پہ سنگت کا بہت ادھا ایمپورٹنس ہے پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں ساتو کیا اگر وہی سور ساتوک ہوگا تو الگ طریقے سے ریجلٹ دے گا وہی سور تامسک ہوگا تو الگ طریقے سے دے گا راستک ہوگا تو الگ طریقے سے دے گا ساتوک کا مطلب ہے کہ پیور پیسپل اور ہارمونیس ملکل ہارمونی ہے کہیں پہ کوئی ڈیسٹرویز نہیں ہے اور اس کے ریجلٹ ہمیشہ اچھے آئیں گے اچھے ریجلٹ آئیں گے اور وہ جب بھی اچھے ریجلٹ دینے کا مطلب ہے کہ وہ اس کا جو سگنیفیکیشن ہے وہ سگنیفیکیشن بہت ہی خوبصورتی سے آپ کے ساتھ سامنے آئے گا اور وہ آپ کو اگر وہ آپ کے مستشک من مستشک پر پرباو ڈالنا ہے تو اس کا ایک پاسٹیو سائکولاجکل ایفیکٹ آئے گا ناکی نگیٹیو نہیں آئے گا اب وہاں پہ ساتوک کی بات کریں اسی طرح سے راجس میں کیا ہے کہ راجس میں ڈیجائرز زیادہ ہیں راجسک پربتی میں ڈیجائرز زیادہ ہیں راجس ایکٹیوٹی ہے اس میں ایکٹیوٹی ہے اسٹیملیشن ہے تو راجسک جو ہوگا وہ اس کو اسٹرانگ ڈیجائرز ہوں گی چھائیں ہوں گی اور تمس کیا ہے کہ ڈارکنیس ہے پیسیونیس ہے اور انگنورنس ہے تب ہی دیکھئے کوئی پیشنٹ آئے گا تو لوگ کہیں گے ارے یہ کچھ کرنا نہیں چاہتا ہے بس چپچاب پڑھا رہنا چاہتا ہے کوئی بہت ایکٹیو ہے ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں یہ چپچاب اندھیرین پڑھا رہتا ہے جیسے کونیم کونیم کو ڈیجائرز زیادہ ہیں اور اس کی جو ساری سفیر آب ایکسن ہے وہ سیکسولٹی مائنڈ انہی میں گھومہ کرتا ہے اور ڈیجائرز وہ جو کونیم ہے وہ تامسک کونیم ہے تو یہ بھی ہم سمجھیں گے کہ کوئی بھی میڈسین تامسک بھی ہو سکتی ہے راجسک بھی ہو سکتی ساتھ اس کے تین پہلو ہو سکتے ہیں تو تین کی اوپر بہت زیادہ ڈاکٹر ویجائی کا سر بہت فوکس کرتے تھے سورہ سائیکوسی سپلیز برمبہ وشنو مائز جس کو لوگ وہ بولتے تھے جی اوڈی جنریٹر اگنائزن ڈسٹرکشن تو اسی طرح سے ہم آج سن پہ بات کر رہے ہیں مال یہ سن اگر آپ کا سن ساتھوک ہے تو وہ ساتھوک سن آپ کے لیے ایک سیلو ریسپیکٹ جنریٹ کرے گا کمانڈی نیچر جنریٹ کرے گا ٹھیک ہے لیکن وہ سمان صرف اپنے لئے نہیں چاہے گا وہ آپ کو دوسروں کے پرتیبی سمان کی نیریے کو ڈیولپ کرے گا تو وہ ایک نوبل انسان ہوگا جنرس ہوگا ڈسیبلنڈ ہوگا ہمیٹیرین ہوگا اور ڈگنیفائیڈ پرسن ہوگا لائک اورم لائک جرمنیم کی وہ بہت ڈگنیفائیڈ بلکل سیلو ریسپیکٹ والا کمانڈنگ نیچر لیکن یہ کس کا نیچر ہے ساتھوک سن کا تو اگر کسی کنڈلی میں ساتھوک سن ہے تو ہم ایک مان سکتے ہیں کہ یہ اورم ہو سکتا ہے ہم یہ مان سکتے ہیں کہ یہ جرمنیم میٹیلکم ہو سکتا ہے یہ ہمارے لئے آسان ہو گیا ٹھیک ہے اب راجسک ہے راجسک میں اس کو سٹرانگ ڈیزائر ہے سپارلائٹ میں آنے کی ساتھوک تو آل لیڈی ہائلائٹنڈ ہے کیونکہ وہ یا تو اچکا ہے یا سوراسی ہے یا سبگرہوں کے ساتھ ہے وہ آل لیڈی ہائلائٹنڈ ہے لیکن راجسک میں سٹرانگ ڈیزائر تو بھی ہائلائٹنڈ ہونا ہے مجھے کسی طرح سے ہائلائٹ ہونا ہے تو وہ آپ کو وہ کیا کرے گا آپ دوسرے پہ بلیم کرنا سروع کر دے گا جس لائک لائکو پوڈیم پلیڈیم اب یہاں پہ دوچیندک ہونے لگی وہی سور جب اچھا ہے تو آرم اور جرمنیم کی طرح بھیہو کر رہا ہے جب وہ ہائلائٹ نہیں ہو پا رہا ہے تو کس طرح سے بھیہو کر رہا ہے وہ پلیڈیم کی طرح بھیہو کر رہا ہے لائکو پوڈیم اب وہ دوسرے کی انسلٹ کرنا سروع کر دے گا تو راسک جو سوری ہوگا وہ بہت ہی پراؤڈ ایگویسٹک ایروگین اور ڈامنیٹنگ ہوگا تو اب یہ پتہ ہی آپ کو کون کون سے اس طرح سے ہیں کہ جو ہائلائٹنڈ ہونا چاہتے ہیں جیسے لیکیسی سے لائکو پوڈیم ہے پلیڈیم ہے پلیڈیم کوئی تاریب نہیں ملی پھر میں نے وہی بھلا کہ اگر وہ تامسک ہے تو تامسک سب سے ویکیسٹ ہو گیا آپ کا ساتھوک صبح ہے راسک بیچ میں ہو گیا اور تامسک میں بلکل ہی ڈاؤن ہو گیا اب ایسا جو سوری کا ایسا جب سوری ہو جائے گا تامسک تو وہ آپ کو نائٹ ایکٹیوٹیز کرتے دکھے گا آپ اس کے اندر ہوگا ایروگنس لیکن وہ بہت ہی کمجول لوگوں ستانے والا یسے میڈورائنم ٹھیک ہے وہ اپنے اوگڑوں کو کلر کر کے اچھا دکھانے کوشش کرے گا کہ نہیں میں بہت اچھا ہوں لوگ مجھے گھٹ اوپینین دیں سوری کہیں نہ کہیں آپ کو ایک اوپینین دلا رہا ہے لیکن وہ جب گھٹ ہے تو اپنے آپ مل رہی ہے آپ کو کسی سے مانگنی نہیں پڑ رہی جب وہ راسک ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں ارن کرنی پڑ رہی ہے اور تامسک میں تو اور خراب ہو گیا تو وہ جب رستی کرے گا آپ کے سر پہ بندو رکھے گا مجھے مانو اچھا میں اچھا نہیں مجھے مانو تو میں نمستے کروں گا آپ سے تو اس طرح سے ہم جب کنڈلی انیلیسز کریں گے کچھ سوتر ہیں ان سوتروں کو ہم سمجھیں گے وہ سوتر آپ کو کسی بھی کنڈلی کو سمجھنے میں بہت ہیلپ کریں گے ہمارا کنڈلی پڑھنے کا مطلب سادی بیوہ کرانے سے نہیں ہمارا کنڈلی پڑھنے کا مطلب اس انسان کی ہمپیتھی دوا کیا ہے اس کو نکالنے میں کیسے ہیلپ کرے گی اس پہ رہے گا تو ہم لوگ بہت جلدی اس پہ بھی شروع کر رہے ہیں آج کا دن کئی ایناؤنسمنٹ کو لے کے آیا ہے اور یہ ایناؤنسمنٹ سمجھے پہ پورے ہوں گے ٹھیک ہے اب اس میں صرف ہم لوگ گھنیر جی بھگوان اور اپنے سور دیوتا اور سارے جتنی دیو دیوتا ہیں ان سے پراتنہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ کی یہ اچھا پون ہو اور ہم اپنے پاس جو بھی نالج ہے وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دے پائیں وہ نالج کہیں اے جی کے گھٹا ہو کے خراب نہ ہو اسی کامنا اسی کامنا کے ساتھ آپ سب کو میں نمستے بولتا ہوں اور آگے ان سب کامنایں دھنیواد